اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شبیر آج کی اہم پانچ کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں جعوید صدیق صاحب ناظرین آج کی جو اہم پانچ ہیں آج ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے اور سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس آہ کل جو پیش ہوا اور یہ شاعر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کم سے کم آہ کورم کا جو اجلاس قومی اسمبلی کا منقض ہونا اور اس میں پھر آہ نو بلز کا پاس ہونا آہ جو ہے وہ وہ شامل ہے سر سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی کے جلاس کو اس سے ڈسکس کر لیتے تو آہ سر یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ اتنے کم کورم میں آہ نو بلز کا پیش ہونا اور پھر پاس ہو جانا سر اس کی اوپر کیا کہیں گے آپ یہ ایک تماشا ہی ہے جی یہ غیر پارلیمانی اور پارلیمانی جو پیکٹسز ہیں ان کے بالکل خلاف بات ہے کبھی بھی کورم کے بغیر اجلاس نہیں ہوتا نہ دنیا میں ہوتا ہے نہ یہاں بھی کبھی نہیں ہوا جب بھی ماضی میں حکومت یا اپوزیشن کا کوئی بندہ جی جی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ کورم نہیں ہے اس کی امیجیٹلی بعد سپیکر جو ہے وہ آہ گنتی کا حکم دیتا ہے کہ گنتی کریں کتنے لوگ ہیں اور اگر آہ متعلقہ جو آہ لوگ ہیں وہ گنتی کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ آہ لوگ موجود ہیں آہ تو وہ پھر اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ اجلاس ملتی کر دیا جاتا ہے آج کل آہ نہ حکومت نہ اپوزیشن اپوزیشن تو آہی نہیں ہے حکومت جا ہے وہ موجود ہے لیکن حکومت کی دلچسپی نہ ہوتی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن کے بغیر یہ اسمبلی چل رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو حکومت کے لوگ ہیں وزراء ہوتے ہی نہیں ہیں سر اس کو سیریز کیوں نہیں لیا جا رہا ہے سر اسمبلی کے اجلاس کو دیکھیں نا یہ ایک تماشا ہوتا ہے نا جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے خود گورنمنٹ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لے رہے ہیں تو یہ قوم کے ساتھ مزاق ہے آئی تنک اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور کون نوٹس لے گا خدا جانے کون نوٹس لے گا پہلے تو بہت انگامہ ہوتا تھا میڈیا تنقید کرتا تھا لوگ جائے اس کے اوپر بڑے رنجیدہ ہوتے تھے اتجاج ہوتا تھا آج کل تو جی سب کچھ جائز ہے سر جو ابھی کی گورنمنٹ ہے جو ایک بہت ساری کہلاتی ہے انہوں نے مل کے یہ اسمبلی کو بحال رکھے ہوئے اسمبلی کو چلا رہے ہیں تو چلے پی ٹی ای کا تو ایک بنتا ہے کہ وہ پہلے دن سی انہوں نے واک اوٹ کر دیا اتجاج کر دیا سیفے پیش کر دیا سارا خوش کر دیا کہ یہ اسمبلی ہوئے میرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور وہ تو ہر دفعہ اسمبلی کی ایمپورنٹس ایک بتاتے ہیں میڈیا میں بھی اور ٹاک شوز میں بھی کہ اسمبلی ہی ایسا کو رہا ہے جس کی اوپر ساری جا کے پیش کر دیا لیکن وہ لگتا ہے کہ ان کا سیریسنس بھی اس کی اوپر نہیں ہے سیریس نہیں لے رہے اسمبلی کو دیکھیں نا جب وکمران جماعت جو کہ تیرہ جماعتیں اگر وہ خود اس کو سیریس نہیں لے رہے سنجیدہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک تماشا ہے اور آپ جب دیکھیں کہ جب سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کے تماشے اس طرح کے لطیفے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک لطیفہ ہے آہ سر اس کے بعد ہم دوسری خبر پہ آتے ہیں کہ جو آہ اس دفعہ جو طلب تباہی زیادہ ہوئی ہے سلاب کی وجہ سے آہ لائکسین میں جنوبی پنجاب کو چھیلیا پہ بلوچستان میں بہت بڑے لیول پہ تباہی ہوئی ہے تو اقوام متعدہ نے پراپریس کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ جاری کی ہے کہ تینتالیس فیصد فصلیں جو ہے بلوچستان میں خاص طور پہ سر اس حوالے سے ان کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ تباہ ہو چکی ہیں جن میں تیس فیصد جو ہے وہ باغات شامل ہیں تو یہ فوڈ آف شورٹیج نہیں ہو پائے گا اس کے بعد کیونکہ فصل ابھی میں تیار کرنے کے لیے سر پرپیر ہی نہیں ہے وہاں پہ کیسان یہ ایک بہت بڑا بہت 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 کرائیس ہے جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسیمبلی کو جس طرح ایک غیر سنجیدگی سے چلایا جا رہا ہے اسی طرح ہر معاملہ غیر سنجیدہ تروں طور پر چلایا جا رہا ہے تو جو حکومت ہے وہ ایک خامخواہ آہ وہ تاثر دے رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے جی جی آل از ویل آل از نوٹ ویل بات یہ ہے کہ آپ کو تیس سے یہ جو آپ رپورٹ کہہ رہے ہیں اس میں بتایا گیا کہ بتیس بلین ڈالر جو ہے اس کا آہ کم از کم ہمیں نقصان ہوئے تیٹی ٹو بلین ڈالر اور ان حالات میں جبکہ ہمارے پاس ہمارے پلے ککھ نہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس نہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے نہ انرجی ہے نہ بجلی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کس طرح اس سے نمٹیں گے آہ بغاہ تباہ گئے ہیں جو گندم ہے وہ تباہ ہو چکی ہے آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی چاول امپورٹ کرنے پڑے گے گنہ جو سندھ میں ہوتا تھا جی جی وہ سب تباہ ہو گیا گنہ امپورٹ کرنا پڑے گا یعنی کپاس امپورٹ کرنے پڑے گی ارب ہار ڈالر چاہیے کہاں سے لائیں گے یہ سارا کچھ تو یہ یہ ایک اور بات ہے جس پر حکومت جو سنجیدی سنجیدی سے غور نہیں کر رہی اور ڈار صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہیں کبھی لندن میں بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آہ ہم اس کا مندوبست کر لیں گے ہاں کسی حد تک آئی ایم ایف اور کچھ ورلڈ بینک شاید ان کو کنسیشنز دے دیں یا جو ری پیئیمنٹ ہے آہ کرزوں کی اس میں کوئی ان کو مل جائے آہ ایک ریائیت مل جائے کہ ٹھیک ہے آپ سال چھ ماہ کے بعد دو سال کے بعد کرزے ہمیں دے دیں جو امیجیٹلین کو دینے وہ دباؤ کسی حد تک کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ری ایبلیٹیشن آہ بحالی کا جو عمل ہے لوگوں کے گھر بنانے سڑکے بنانی ہے پول بنانے یہ ذریع اجناس امپورٹ کرنی ہے اس کے لئے تو آپ کو کیش پیسہ چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے سر بلکل ایسی ہے اور سر اس ڈیزاسٹر کے اوپر آ کے جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس دفعہ تو اس طرح وہ قوم بھی نہیں نکل کے اس طرح وہ ہیل پکر پہ جو کہہ 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 جذبہ ہوتا تھا اور سر دوسرا سر مازد صاحب کی بات سر تھوڑی سکروں تو اس کے بعد سر انٹرنیشنل ہی دیکھا جائے تو وہاں بھی ہمیں کوئی سیریس اس طرح کے امداد وہ چیز ہوئی نہیں رہی ہے پہلی بات یہا ہے کہ ملک کے اندر جو معاشی صورت اللہ بہت خراب تھی پہلے سے جو کوویٹ تھا جی جی اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی دنیا ساری جو ہے اس کی معیشتیں تباہ ہوئیں آہ کمزور ہوئیں اور ہماری اپنی معیشت بھی کوویٹ کی زد میں آ کے کمزور ہو چکی تھی ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی اور مسائل تھے انرجی گھرہ کے تو پہلے اسی کمزور معیشت کو یہ جو سلابوں کا دچکہ لگا ہے اس سے تباہی زیادہ آگئی ہے تو جو پہلے دوہزار دس کا سلاب تھا جی بلکل اس میں لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر اس سے دوہزار پانچ کا جو ارٹکویک تھا اس میں مچھے تھے اس میں حالات ہمارے اچھے تھے لوگوں کے بھی اچھے تھے معیشت بھی ٹھیک چڑھ رہی تھی اور سعودی اور کمز کم اس وقت ہمیں پانچ سے چھ بلین ڈالر جو ہے وہ باہر سے ملے تھے تو اس دفعہ ٹوٹل ابھی تک جو سارا جھوڑ جاڑ کے یہ کہتے ہیں ایک بلین ڈالر بھی نہیں بنتا جبکہ آپ کو تیس متیس بلین ڈالر جائی ہیں تو حومت جو ہے وہ اس کو بجائے جگڑے کرنے کے کہ عمران کو کس طرح گرفتار کرنا ہے اس کو کس طرح جناب دس کوالیفائی کرانا ہے ساری لڑائی اس پہ جا رہی ہے آپ ان کو بلائے یا کوئی اور اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہے وہ خیرخواہ ہے اس ملکہ تو وہ ان کو بٹھا کے کہے گا یار اس موران سے ہم نے نکلنا ہے لوگ موکے مر جائیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم کہاں سے یہ چیزیں جو ہیں ذریعہ جناس کندم چاول دوسری تیسری چیزیں کہاں سے ہمپورٹ کریں گے تیل جو بہت اسینشل ہے تو یہ کرائیسس جو ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے باتوں سے یہ مسئلہ آل نہیں ہوں گے عمل سے ہوں گے بلکہ سر بہت زبدیس بات کی سر کے عملی طور پر اس کو وہ کرنا ہے سر اس گورنمنٹ کا تو عملی طور پر کام کرنا ہے قوم کے لیے یا نیشن کے لیے یا پاکستان کے لیے سر وہ تو اتنا سیریس ہے خاجہ عاصف صاحب نے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں ہم باخور ہیں ان سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس لیول پہ کس سے کیا رابطے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب ہے ان کی سرکل یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ جنرل باجوا صاحب کے بارے میں کہ جو بہت جلدی روٹ جاتے ہیں تو اگر مجھے ایسی کمزور گورنمنٹ دی گی تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اس میں جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ چالیس سال جو گزرے جنرل لگ کے دور کے بعد جی جی فوج اتنی زیادہ مداخلت اس نے کر کرنا شروع کر دیا بلکہ ہر چیز میں فوج کا اصور صوف ہے رسوخ ہے جی جی وہ ہر معاملے میں سیاست میں بھی معیشت میں بھی فارن پالیسی میں بھی سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر وہ پوری طرح بھی ہے تو اب سیاستدان جو ہیں ان کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے کنڈیشنگ نے بڑا دیا ہے کہ وہ عادی ہو گئے ہیں کہ بجائے خود فیصلے کرنے کے بیٹھ کے اور ان کے فیصلوں پر عمل درامت کرنے ہیں کہ وہ اس طرح ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب کا کیا خیال ہے جی جی تو اس طرح تو نہیں نکلتے تو ہم نے خود یہ شاستدان خود جو ہے خاجہ آصف صاحب ہیں ان کی جماعت اس بات کے باوجود کہ وہ کہتے تھے ہمیں کیوں نکالا ہم ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ سارے نعرے لگانے کے باوجود پھر وہی پہ آگئے ہیں کہ جی فوج کے بغیرہ ہم نہیں چل سکتے امران خان تو تھے ہی فوج کی پیداوار یعنی ان کی حکومت جو ہے اس کو ہائیبریٹ گورنمنٹ کہتے تھے تو وہ تو تھے ہی ہے تو اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی باجواز صاحب روٹ جاتے ہیں بھئی آرمی چیف جو ہوتا ہے اگر آپ ایک سیاسی نظام مستقم سیاسی نظام انڈیپنڈنٹ سیاسی نظام ہو پارلیمنٹ انڈیپنڈنٹ ہو سیاسی جماعتوں میں اعتماد ہو کہ ہم ملک چلا سکتے تو یہ اس طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ان سے بات چیت کرنے کیا ضرورت ہے آپ بیٹھ کے فیصلے کریں لیکن یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کوئی شخص میرا خیال ہے زلفگار علی بٹو کے بعد نہیں ہے جو کہ انڈیپنڈنٹلی اس ملک کو چلائے جو پارلیمنٹ کو انڈیپنڈنٹ بنائے جو فیصلے کرے فالن پالیسی کے سیکیورٹی کے اور اکنامک ڈسیئنس تو یہ ایک تماشا ہے یہ لگا رہے گا سر بلکل ایسی ہے کہ آہ بجائے آہ کوئی عوام کے لیے کچھ آہ کوئی ایسی اقدامات اٹھا ہیں کہ جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آہ چند دن پہلے آہ کسانوں کا اتجاج تھا یہاں پہ تین سے چار دن وہ دھرنا جاری رہا بلکہ ہفتہ ایک جاری رہا دھرنا ان کا اب ان کے مطالبات تسلیم تو کیے گیا منظور کیے گیا اس کے اوپر عمل درامت دیکھنا ہوا اسی طرح کل کراچی میں ہم نے دیکھا کہ سر اتجاج کر رہے تھے اور ان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا دیکھیں جو اتجاج ہیں اس اتجاج کے یا کسانوں کے یا نرسوں کے کبھی ڈاکٹروں کے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں نا جی جی اصل یہ ہے کہ ہم اپنے جو اندرونی مسائلیں ان کو حل کرنے میں سجیدہ نہیں پلاننگ ہی نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے پھر یہ ریسورسز نہیں ہے سب سے پہلے آپ جا کے اتجاج کو ختم کرنے کے لیے وعدے کر بیٹھتے ہیں وہ جی ہم نے آپ کا مان لیا ہم اتنے کروڑ اتنے عرب اتنے آپ کو دیں گے ہوتا ان کے پلے ککھ نہیں تو یہ کہاں سے دیں گے تو وہ چھ ماہ کے بعد چار ماہ کے بعد وہ اتجاج پھر شروع ہو جاتا ہے تو وعدے وہ کیے جانے چاہیے جو جن پر عمل ہو سکے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور وہ دو چار مہینے کا اب ٹائم تو بائے کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے پھر وہ اتجاج شروع ہو جاتا ہے تو ٹیچرز کو سندھ میں کئی دفعہ ان پر لاتھی چار جوا ہے پنجاب میں ہو چکا ہے اسلام آباد میں ہو چکا ہے اور اسی طرح نرسز پہ اسی طرح یونگ ڈاکٹرز پہ اسی طرح کبھی وہ گورنمنٹ کے امپلائز میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنظہ ہے اور پینشن بڑھائیں یا محرف لاؤنس بڑھائیں ان پر لاتھی چار تو لاتھی چار جسے مسئلہ آلنی ہوگا آپ کو ریسورسز جنریٹ کرنے پڑیں گے وسائل آہ پیدا کرنے پڑیں گے اور مسئلے کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا ورنہ یہ سارا ملک جو ہے آہستہ اتجاجوں کی زد میں آ جائے گا کیونکہ سر وہ دیکھا گیا تھا کہ آپ پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی آہ دس سال سے وہ دوسری بار اس کے باوجود یہ وہاں سے بھی تیچرز نے وہ اتجاجی کال دی اور وہ دھرنا دیا بنی گالا میں آگے تو نیسے وہ ایک ریفرنس دے رہا ہوں کہ مختلف ٹائم میں اتجاج ہوتے رہے تو آیا کہ اس ساتھ ساتھ جو اس لیول پہ آپ نے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں تو وہ ایک ایک بچوں کے مستقبل کے لیے وہ کیا ان کو وہ ٹیچ کر پہیں گے جو اپنے کونفیڈنس لیول یہ تعلیم جو ہے نا وہ ہماری پرائیٹی نہیں ہے تعلیم ہماری مطلب ترجیہ نہیں ہے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں عللے تللے اچھا سیکیورٹی کے نام پر اور دوسرے معاملات پر ہم کرتے ہیں تعلیم ہماری ترجیہ نہیں ہے اگر ہمیں بیرونے ملک سے فنڈز نہ دیے جائیں جی جی تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے تعلیم سب سے نیچے درجہ پہ ہے ہماری ترجیہات میں ہماری لسٹ میں تو یہ ربیہ ہے اسی لیے ہمارا تعلیم کا میار گر رہا ہے سادزہ کا خود اپنا میار جو ہے بلکل تعلیم دینے والے ان کے اس کے اوپر بیک سوالیہ نشان ہے کہ یا وہ پڑھانے کے قابل ہیں اور کیا پڑھا رہے ہیں پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ ہم یکسا نصاب تعلیم لا رہے ہیں وہ کہاں گیا جی جی ہوا میں اڑ گیا حکومت گئی اور ختم ختم ہوئی ہے تو کوئی چیز ہماری کرینے طریقے سے نہیں چل رہی اس لیے کہ پلیننگ نہیں ہے منصوبہ بندی نہیں ہے ریسورسز نہیں ہے اور ہم واپس میں جھگڑے کر رہے ہیں ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا جاری ہے آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں لوگ ایک دوسرے کے مو نوچنے کے پر تیار ہوتے ہیں بلکل صحیح اس سے تو نہیں نا آپ بیٹھ کے سوچ کے لیکن ہر کام جو ہے اس کو سوچنے کے بعد اس پر عمل نرامت کرنے کے لیے ایک سجیدہ کوشش اور خلوص نیت شامل ہونا چاہیے آپ ایسے ہی وقت آہ کرتے ہیں یا اڈھاک ازم اڈھاک ازم سے مسئلہ حال نہیں ہوتے تھارولی پہلے سٹیڈی کریں اس کی اس کا جائزہ لیں مائرین کو بٹھائیں سب جب مسئلہ حل کرنا ہو تو اس کی ایک حکمت عملی بنائے اور پھر اسے عمل کریں تاکہ یہ معاملات دوبارہ نہ سر اٹھائیں سر یہ آپ نے زبدست بات کی ایڈیوکیشن کی اوپر کے تیتنی توجہ نہیں جاتی ظاہری بات ہے کہ نیشن کو آپ ایڈیوکیٹی نہیں کر پائیں گے تو وہ جنریشن آگے چل کے کیا آہ اپنا مستقبل یا قوم کا مستقبل ایک اور سٹینڈ کر پائیں گے تو سر اسی کی پیش نظر اب یہ دیکھا گیا ہے کہ آہ کیوں نہیں ایسا ہو پاتا کہ اگر ایک گورنمنٹ کی کوئی اچھی پالیسیز ہیں لائک ہیلتھ کے اوپر آہ تعلیم کے اوپر یا ادھر ایشیوز ہیں تو وہ گورنمنٹ اس کو کنٹینیو نہیں کرتی سر اس کی بیسک کیا وجوات ہوتی حال ہے کہ یہ یکسہ نظر اب تعلیم تو پاکستان میں اگر یہ لاغو ہو جاتا ہے ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آنے والے پندرہ سے بیس سال بعد ایک ایسی جنریشن تیار ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان کو بلڈ اپ کر سکے آہ جی یہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے مسئلہ ہی مسئلہ ہیں لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو اچھی پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیویٹی یا تسلسلی ہوتا ہے اور حکومت آدھی ہے پچھلی حکومت کی پالیسیوں کو لپیٹ دیتی ہے یہ اس کے پر بڑی بیس ہو چکی ہے کئی سالوں سے کئی دائیوں سے بیس ہو رہی ہے بیرونی ملک جو ہمارے آہ ایکسپرٹس ہیں یا جو ہم دردی رکھتے ہیں پاکستان سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ اپنی پالیسیوں کا تسلسل رکھیں اور ان کو آہ جاری رکھیں مستقل ان پالیسیوں کو ٹاکے دوسرے لوگ آپ کی مدد کریں جب ان کو پتا ہے کہ اس حکومت کے بعد یہ پالیسی ختم ہو جائے گی تو وہ ادھر آپ کے اندر پیسہ نہیں انیویسٹ کرتے جی جی تو اس کے لیے ہمیں کنسسٹنسی یا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے سر آہ برطانیہ کی اگر بات کی جائے تو آہ وہاں پہ بھی کووڈ کے بعد مظلے کے معاشی طور پہ وہ بھی آہ کافی آہ کمزور ہوا ہے ملک وہاں میں بھی مہنگائے گیا کریشو جو وہ بڑا ہے وہاں پہ بھی عوام نے اس کی اوپر اتجاج وغیرہ بھی کی اور مالک میں بھی امریکہ ہو گیا میں بھی اتجاج میں مہنگائے کی اوپر سر سپیسپکلی ہم آہ اس پہ بات کریں گے آہ برطانیہ کی اوپر کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بقاعدہ معافی مانگی ہے کہ جو آہ وہاں کی جو معاشی استحقام ہے اس جو اس کو جو خطرات لہاک ہوئے اس کی اوپر بقاعدہ انہوں نے معافی مانگ لیا آپ قوم سے ہاں جی برطانیہ کا ایشو ہے اور کوویٹ سے وہ متاثر ہوئے اور برطانیہ جو ہے اس کی معیشت کے کئی مسائل ہیں اور انہوں نے حالی میں جو لیز ٹرس ہیں یہ جو نئے وزیر آزم بنی ہیں بڑی بورس جانسن کے بعد بڑے تگو دو کے بعد وہ چاہ رہی تھی کہ ٹیکس کا جو ہے معاملہ اس کو ریفارم کیا جائے اس کی ریزسٹنس اس کی مضامت ہو رہی ہے انہوں نے اپنا وزیر خزانہ جو ہے اس کو بھی فارق کیا ایک نئے شخصیت کو لے آئی ہیں لیکن اس کے موجود لوگ مطمئن ہیں ان کے اپنی پارٹی جو ہے کنزوریٹیو پارٹی وہ بھی مطمئن نہیں ہے تو ایک بوران چل رہا ہے جو معاشی بوران ہے یوکے کا جی جی وہ سگین ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے اور کوویٹ کے بعد جیسے آپ نے کہا کوویٹ کے بعد ان کی بریشت جو ہے اس پر بڑے مزر اثرات میں مہگائی بڑھ گئی ہے دنیا میں پھر یہ ہے کہ یوکے یا برطانیہ جو ہے وہ پانچ آہ بڑی طاقتوں میں شامل ہے یو این کی سکیورٹی کانسل کا مستقل ممبر ہے اور اس کو اپنے سٹیٹس کا بھی خیال ہے اور وہ ہمیں بھی انہوں نے تقریباً آہ ایک کروڑ یا اس سے زیادہ پاؤنڈ دیئے ہیں فسرات کے لیے تو وہ ان کا ایک یہ سارا بھرم بھی قائم رکھنا انٹرنیشنل یا اپنا سٹیٹس قائم رکھنا انٹرنل جو ایشیوز ہیں ان کو بھی دیکھ مال ان کی کرنی مشکل ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں تو جو یہ پرائم نیسٹر نہیں بنی ہیں یہ آتے ہی بوران میں گر گئی ہیں اور یہ معاشی بوران ہے جو میرا خیال ہے ان سے حل نہیں ہو پا رہا کافی زیادہ سر مشکلات تو ہیں جو اوورال جورپ میں بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی بھی جو معاشی طور پر ہیں کافی مالک جو وہ کمزور ہوئے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں برطانی ہیں جو ان کی پرائم نیسٹر کس صد تک اس کو جو وہ نکال کسے نمٹ سکیں گی اور کس طرح کیا وہ حکمت عملی بنائیں گی کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ خود چند دنوں کی مہمان ہیں اتنا زیادہ ان کے خلاف جو ہے رد عمل ہے اتجاز ہے سڑکوں پہ بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے اور ان کے اپنی پارٹی میں بھی ہے اچھا سر لاسٹ خبر ہم ڈسکس کریں گے سر کور کمیرنر کا اجلاس سر کل ہوا ہے اس اجلاس کی اس ٹائم پہ کیا اہمیت سر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے میں کہا کہ کتوبر میں ہی میں لانگ مارچ کا وہ اعلان کروں گا اور تاریخ علاقی پریس کانفرنس ان کی تھی تو ان میں لگ رہا تھا کہ یہ اناؤسمنٹ کرنے جا رہے ہیں فائنل ڈیل لیکن پھر وہ رہ گئے تو شاید وہ اس کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن ملتا ہے تو اس کی وہ دولت کیا جیسر اس کی توڑا سا آپ دیکھیں گے یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے اس اس کا جو یہ انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی سیچویشن اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو انٹرنل میں تو یہی ایشیوز ہیں ایکانوی ہے میشت ہے صداب ہیں اس کا اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور خان صاحب کا لانگ مارچ وغیرہ اور جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس پر بات ہوتی ہے کیونکہ اس سے لنگڈ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اس پر بات ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ جو امپورڈنٹ بات تھی وہ امریکی صدر جو بائیڈن کا جو ہمارے ایکٹلی احساسوں کے بارے میں بیان تھا اس پر ان پر خاص توجہ دیا اور جو آئی ایس پی آر کا پریس لیز ہے اس میں اس کا خاص طور پر ذکر ہے اور چونکہ وہ کمانڈ اور کنٹرول سسٹم جو ہمارا آہ ایس ڈی پی سٹریٹیجک پلیننگ ڈیوی ایس پی ڈی جو ہے وہ آہ اس کا ذمہ دار ہے اس وہ فوج کے نگرانی میں تو یہ اس بات پہ انہوں نے ظہر کیا ہے اور اس بات کو ایک دفعہ پھر دورا ہے کہ ہمارا جو آہ سٹریٹیجی احساسوں کا کنٹرول کا سسٹم ہے کمانڈ اور کنٹرول وہ بہت روگست مضبوط ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک کی طرح ہم اس کو انٹرنیشنل نیول پہ سٹینڈرٹ پہ چلاتے ہیں تو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایک طرح سے انہوں نے اس خطشے کو رد کیا جو کہ امریکہ طرف سے ظاہر کیا جو بائیڈن کی طرف سے سبادس طریقے سے رد کیا ہے انشاءاللہ ہمارا جو ایک وہ کہتے ہیں کہ دفع وہ انتہائی مضبوط آتوں میں ہے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل جتنی بھی وہ اس کی اوپر جو کرونی بچیدگیاں ہوتی ہیں ہم ان کو بلکل بھرپور طریقے سے پاکستان ان کو پورا بھی کر رہا ہے اور دفع بھی اپنا اچھے طریقے سے پاکستان کرنا جانتا بھی اور کر بھی سکتا اور ہے بھی ایسی پوزیشن ناظرین یہ تھی آج کی کچھ بینرل اقوامی اور کچھ قومی خبریں جن کے اوپر آج آپ نے بیعث کی سر تینکیو سو مجھ بہت شکریہ سر آپ نے قیمتی وقت نکالا سر ہمارے لئے تب کل تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ